اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نکال.کوم ناظرین میرے ساتھ جو اس وقت فیملی موجود ہے یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس آئے ہیں یہ ان کے والد صاحب ہیں اور ان کے چھے بچے ہیں جن میں سے پانچ بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے تو یہ جو بابا جی ہیں یہ کافی بزرگ بھی ہیں اور ایک حادثے میں ان کی بازو کٹ گئی تھی تو یہ ابھی لچار بھی ہیں تو آئیے پوچھتے ہیں ان کے بارے مہینی سے اسلام علیکم جی کیا لے چاچا جی تاڑا شکر اللہ جی ٹھیک ہو تو سی ٹھیک جی اے تاڑی بازو کنج کٹی گئی یہ ایکسیڈنٹ آئے جی یہ ایکسیڈنٹ میں کٹ گئی کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا بس میں ایکسیڈنٹ ہوا کام سے جا رہے تھے کہیں کام سے جا رہے تھا اچھا اچھا تو کتنا عرصہ پہلے آپ کا بازو کٹا تین چار سال تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہی امداد کرتے ہیں کوئی کام دیاڑی شیڈی نہیں لگ رہی کام نہیں ہوتا آپ سے مظہور ہو گئے ہوئے ہیں اچھا تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے اب دیاڑی مینٹی دیاڑی مینٹی تو اب گزر بسر کیسے چل رہا ہے اللہ چلا ہی ہے نا کسے بیلیاں سجا پرامان کو مو مال دے یا خرچہ دے دے دیں دیں اچھا کسی سے لے لو کے یہ خرچہ چلتا ہے ہاں جی تو بچے ماشاءاللہ کے چھے ہیں جی تین بچیاں یہ ہیں ہاں جی دو چھوٹیاں دو چھوٹیاں ان سے گھر پہ ہیں ہاں جی ایک بچہ ہے چھوٹا ہاں جی تو ان سب کی کفالت کرنا آج کل کے دور میں یہ تو بڑا مشکل کام نہیں ہے بڑا مشکل اللہ ویلہ ٹالی جانتا ہے اور آپ مظہور ہیں کام بھی نہیں کر سکتے دیاڑی بھی نہیں لگا سکتے تو بس مانگ تانگ کے گزارہ ہو رہا ہے ہاں جی مانگ تانگ تھی کھانا شانا مل جاتا ہے کھانے کو کہ وہ بھی مشکل ہی ہے وہ مشکل ہی ہے اللہ بھی یہاں دفعہ مشکل ہی ہے مشکل ہی ہے تو آپ سب سے بڑی بچی ہوئے ان کی کیا نام ہے آپ کا سانیا سانیا اور یہ چھوٹی بچی شمائلہ اور بچہ آپ کا نام شمائلہ کتنی عمر ہے آپ کی میں سانی ہوں سانیا سانیا آپ کی کتنی عمر ہے سولہ سال سولہ سال کی ہے اچھا اب کیا کرتی ہیں گھر میں رہتی ہیں پڑھتی ہیں کام کرتی ہیں کیا کرتی ہیں جی بھائی میں گھروں میں کام کرتی ہوں سب بہن بھائیوں کو پال رہی ہوں بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے بھائی اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں سارا دن کام پہ میں رہتی گھر کو ٹائم نہیں دے باتی آپ کو پتہ ہے میرا بھی دل کرتا ہے میں پڑھوں لیکن مجبورے ہو کے یہاں پہ آئے ہیں بہت مشکلات ہیں گھر کی باپ ہے بچارہ مزور ہے ہم کہاں جائیں بھائی گھر کے لات بہت زیادہ خراب ہیں ماں کو یاد کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ گئی ہے بھائی اچھا ماں آپ کی نہیں ہے کدھر گئی ہے والدہ آپ کی اب وہ چھوڑ گئی ہے مزوری کی وجہ سے بھائی اچھا مزوری کی وجہ سے چھوڑا اور گربت کی وجہ سے کدھر گئی ہے والدہ آپ کی بھائی کوئی خبر نہیں ہے بہت لوگوں سے پوچھا کسی نے نہیں بتایا آپ کو ان کا کوئی سراغ نہیں ملا نہیں اچھا والدہ کا آپ کوئی پتہ نہیں چلا کدھر گئی ہے جی جی کوئی پتہ نہیں ہے بہت پریشان ہیں گھر کے لات بہت زیادہ خراب تھے تو ہمیں مسائی نے کہا کہ یہ نمبر ہے اور ہم نے بات کی وہ آنٹی کے مبائل سے تو بھائی نے کہا آجائے ہم آپ کی ویڈیو بنا دیں گے اچھا آپ یہاں پہ ہیلپ کے لیے آئے ہیں کسی کے توصل سے آئے ہیں تو باقی جو بہنیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ کیا کرتی ہیں گھر کام کرتی ہیں آپ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں کب سے کر رہی ہیں دو سال ہوگا آپ کی تو سکول کی عمر ہے آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کام کر رہی ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی مجبوری مجبوری سے کام کر رہی ہیں اور اس کی کتنی عمر ہے چھوٹی کی بارہ سال آپ بھی گھر میں ہی کام کرتی ہیں لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہیں کتنے عرصے سے کر رہی ہیں مجھے بھی دو تین سال ہوگئے دو تین سال سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں تو آپ بتائیں آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں بھائی انہوں نے چھوٹے انہوں کو مدرسے میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو چھوٹے بہن بھائیوں وہ بھی ایسی مشکلوں میں پڑھیں تو دونوں کو ہم نے تینوں کو مدرسے میں ڈالا ہوئے بھائی آپ نے انہیں تعلیم کی گھر سے مدرسے میں داخل کروا دیا بھائی جی تاڑی زمداری تے بہت زیادہ ہے تاڑیاں پانچ بچیاں بھی نے ایک بچہ بھی ہے تو سی کس طرح اینہ نو پالو گے کس طرح اپنی زندگی گزارو گے اینہ اللہ بھاس اللہ تو سی مدار کا جو سے اللہ کڈہ توڑے گا ناظرین یہ نہائیتی پریشان فیملی ہے بابا جی ہے ان کا بازو کٹ گیا تھا ایک حادثے میں مزدور آدمی تھے اب مزدوری بھی نہیں کر پا رہے ناظرین یہ انتہائی مجبور آدمی ہے مزدوری کرتے تھے چھ سال پہلے ایک حادثے میں ان کا بازو کٹ گیا اور اب ان کے پاس کمانے اور کھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے مزدوری کی وجہ سے یہ کئی کام بھی نہیں کر سکتے تو آپ سے التماس ہے کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو ہیلپ کرے نیچے نمبر دیا گیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تصدیق کر سکتے ہیں تحقیق کر سکتے ہیں جس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے یہ جو بڑی بیٹی ہے ان کی یہ انتہائی ذمہ دار بچی سا لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور کام کرنے میں بھی یہ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے ان کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں جو ان کی کفالت کر لیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے تو ان سے پہلے کیا ہے کیسی زندگی تھی آپ کی یا جب آپ کے والد صاحب ٹھیک تھے اس وقت کیسی زندگی تھی آپ کی جی جی تب ٹھیک تھا میرا والد صاحب بھی کماتا تھا اور ہم گھر میں بیٹھ کے امی کی سلائی 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 سیکھتی ہیں انہوں نے سیکھی ہوئی ہے تو وہ گھر میں کپڑے سلائی وغیرہ کر کے ہمیں ہمارا پیٹھ پالتی تھی جب سے امی گئی ہیں اور ابو کا یہ حال ہوا ہے ہمارے حالات بہت تنگ ہوں گئے تو یہ مجبور ہو کے ہم آئے ہیں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو ہماری ہیلپ کرے ہم بہت مجبور ہو کے آئے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کی والدہ ان حالات میں آپ کو اس طرح چھوڑ کے چلی گئی انہیں تو اس حالات میں آپ کا ساتھ دینا چاہئے تھا کچھ خیالات ایسے نہیں آتے ماضی کی یاد نہیں آتی بہت آتے ہیں اس لئے تو بہت پریشان ہوں کافی پریشان ہے اس لئے تو چھوٹے بین بھائیوں کا خیال کون کر رہا ہے میں کر رہی ہوں یہ بھی کام پہ جاتی ہیں یہ بچے سنبھالتی ہیں اور میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں وہاں پہ کھوٹی میں لگی ہوئی ہوں سات آرزار رپیہ مل جاتا ہے اگر کبھی آپ کو آپ کی والدہ مل جائے کہیں پہ تو آپ کیا کہنا چاہیں گی انہیں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو آپ کیا پیغام دیں گی انہیں کیا انہیں واپس بولا لیں گے ہم ان کی منتے کریں گے ہمارے پاس آج ہے ہمارا بہت برا حال ہے لیکن اللہ کرے مل جائیں کبھی لیکن مجھے نہیں لگتا ہم نے تو بہت جگہ پہ اسے ڈھونڈا ہے مہاں میں نہیں ملی ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تو ناظرین ان کی جو زندگی کی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ کتنے پریشان ہیں کس قدر مجبور ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں ان لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں پتہ نہیں اپنا کس طرح وہ نظام چلا رہی ہیں تو لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ آپ یہ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کرے اور ان کی ہیلپ کرے شکریہ چھوٹی نمبر پر راب سے چقید موسیقی